موسیقی کیا اسرائیل واقعی ایران پر جوابی حملہ کرنے جا رہا ہے اور کیا ایران کا حملہ اپنی تنصیبات اور جرنیلوں کو نشانہ بنانے کے بدلے کے لیے کافی ہے امریکہ کا ایران اسرائیل تصویہ کرانے سے کیا مفاد وابستہ ہے ان تمام کی تفصیل شامل ہے اس رپورٹ میں ویڈیو آخر تک ملاحظہ فرمائیں مشتبہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں دمشق میں ایرانی کونسل خانے کی تباہی اور اعلی ایرانی کمانڈرز محمد رضا زاہدی اور حاجی محمد حادی رحیمی سمیت کم از کم سات افراد کے جاباق ہونے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی سے اسرائیل کی جنگی کابینہ میں گرمہ گرم بحث کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں یہ بازگش بھی سنائی دے رہی ہے کہ اسرائیل غزہ کے شہر رفا پر بڑے زمینی حملے کی تیاریوں میں مصروف تھا جہاں دس لاکھ نفوس نے پناہ لے رکھی ہے مگر ایران کی طرف سے جوابی حملوں کے باعث اس کارروائی کو مؤخر کر دیا گیا ایران نے اسرائیل کی طرف تین سو سے زائد ڈرونز اور میزائل تاگے شنید ہے کہ اب اسرائیلی جنگی کابینہ ایران کی حملے کا جواب دینے پر سوچ بچار کر رہی ہے مگر اس حوالے سے کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا کہ یہ رد عمل کس نویت کا اور کب تک وقوع پذیر ہوگا اور نہ ہی اس سے قبل رفا پر مبینہ حملے کے وقت کی کوئی وضاحت سامنے آئی تھی مگر اسرائیلی چیف اور اسٹاف لیفٹرنن جنرل ہرزی ہیلوی اور ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا ہے کہ حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا جنگی کابینہ کے اہم رکن بینی کینٹس نے فوری جواب دینے پر زور دیا ہے ممکنہ فوجی رد عمل کے علاوہ عالمی سفارتی سطح پر ایران کو مزید تنہا کرنے پر بھی غور جاری ہے مگر اس تمام تر قصے میں اسرائیلی وزیراعظم پرسرار طور پر خاموش ہیں ادھر تیران کے امام خمینی بین الاقوامی ہوائی اڈے تبریز مشہد اور شیراز سمیت دیگر اہم شہروں میں ہوائی اڈے آرزی طور پر موطلی کے بعد دوبارہ پروازوں کے لیے کھول دیے گئے ہیں کیا واقعی اسرائیل ایران پر جوابی حملہ کرے گا اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے چند نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے مثلاً حملے سے قبل اسرائیل میں تین روز کی تاتیل اور ضروری اشیاء زخیرہ کرنے کا اعلان کیا گیا ایران کی جانب سے حملے کے فوراں بعد صرف ایرانی کونسل خانے کو نشانہ بنانے والی اسرائیلی تنصیبات کو حدف بنانے کا وضاحتی بیان سامنے آیا اسرائیل کا جوابی حملے میں اس قدر پسو پیش اور نیتن یاؤ کی پروسرار خاموشی کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا جبکہ دوسری طرف امریکی صدر کا اسرائیل کی حمایت اور ساتھ ہی ایران پر حملے میں ساتھ نیدینے کے وضاحتی بیان بھی اس حوالے سے اہم ہے ان تمام نکات کی روشنی اور مبسرین کی رائے کے مطابق اگرچہ اسرائیل اور ایران طویل عرصے سے حریف ہیں مگر اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ کے موقع پر ایرانی قنصل خانے کو نشانہ بنانا خطے میں ایک نئی آگ لگانے کے مترادف عمل اور یہ حملے ایران کو جنگ میں گسیٹنے کی ایک ساجز ضرور ہیں دوسری جانب اس لڑائی میں بھی بڑی حد تک امریکی عمل دخل اور یوکرین روس معاملات میں بھی ملوث ہونے کے سبب صدر بائیڈن کو عوامی رد عمل اور سیاسی مخالفت کا سامنا ہے لہٰذا یہ خیال بائی دس قیاس نہیں کہ ایران کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے بطور سالس امریکہ نے اس حملے کو باقاعدہ پلان کیا ہو جسے جنگی استعلاح کے مطابق میلٹری ٹارگٹ قرار دیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ریپورٹ پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی